You know as per United Nations Office on Drugs and Crimes There is an alarming increase in the number of drug addicts in the world UNO کے مطابق دنیا میں نشا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی پیچھے دنوں ایک official statement میڈیا پر شیئر کی گئی کہ پاکستان کی capital city میں سکولوں کے اندر 75% طالبات اور 55% طلبہ منشیات استعمال کرتے ہیں نارکوٹیکس غور کیجئے اگر اس اطلاع کا 10% بھی درست ہو تو حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہیروائن کے نشے کے عادی زیادہ تر 24 سال سے کم عمر افراد ہیں اور یہ آداد و شمار ان اداروں کے ہیں جہاں متمول اور امیر گھرانوں کے بچے پڑتے ہیں And this is a wake up call اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں انسان کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں اور کبھی کبھی جو انسان خواہش کرتا ہے تمام تر وسائل لگا کر بھی وہ پوری نہیں ہوتی اب وہ شارٹ کٹس ڈھونتا ہے اور ایسے میں غلط صحبت اسے نشے کا عادی بنا دیتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ just to have fun صرف مزے کے لیے سارے دوستیں کام کر رہے ہیں تو میں بھی کرلوں to fit in نہیں کروں گا تو دوست مجھے ڈرپوک کہیں گے National Institute on Drug Abuse کے مطابق stress tension بھی نشے کی وجہ بن سکتی ہے اور شراب ہر دس سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک انسان شراب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے شراب پی کے جو بیماریاں لگتی ہیں شراب پی کے جو وائلنس ہوتا ہے کوئی ایک تحقیق بتا دیجئے جس میں شراب کو صحت کے لیے انتہائی مزر نہیں کہا گیا پانچ سو ماہرین کی ایک مشترکہ تحقیق ہے جو 195 کنٹریز میں ہوئی اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ایک کترہ شراب بھی فائدہ مند نہیں ہے نشے سے بچاؤ کا ایک بہترین حل برے دوستوں کی صحبت سے کنارہ کشی کرنا ہے اور اچھا محول اختیار کرنا ہے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی محول کی بہارے ہیں کہ وہ نوجوان جو پہلے ملک کی ایکانومی پر بوجھ تھے رشتے دار محلے دار انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے تھے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ ہوئے ایسا مدنی انقلاب آ گیا کہ مسجد میں امامت کروانے کی سعادت مل گئی یاد رکھئے نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ نظر ہے میرے امیر علیہ السنت کی دعوت اسلامی کے ہفتہ بار شنت و بر اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد